اسلام علیہ ویڈرز میں اوپران منہ پر آدم دس مووی کا ریویو کرنے ہوئے ہیں وہ ہے ویڈر ٹین یہ ناظرین یہاں پر آپ کے سامنے دویر ویڈے کافی عرصے کے بعد ایک مووی آئی جو کافی ہائٹ تو کریئٹ کر سکی لیکن کیا اس کا پرنٹنٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ایفیکٹیو ہے ایک ایسا سسپنس سینر وہ ہے جو واقعی آڈینس کے امبر اپنا مشان چھوڑ گئے بھائی دس طرح ویڈت ہوئے وہ چھوڑ گئی ہیں سب سے پہلے اگر ہم کہانی کا جازہ لیں تو ہمارے سامنے یہاں پہ دو جو ہے وہ کریکٹر انٹریوز ہوتے ہیں جن میں تارہ سنگھ یعنی سنی دیول اور اس کے ساتھ ہمیشہ پٹین یہ دونوں جو ہے وہ ہمارے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور جیسے نمودار ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ انٹریوز ہوتا ہے اور وہ بیٹا جیسے انٹریوز ہوتا ہے وہ کافی عادت تک زدی سا دکھائے دیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا زدی پن اس کا اکھڑ پن بلکل تارہ سنگھ کی طرح دکھایا جا سکے اور یہی اس کو اکھڑ پن جو ہے بعد میں اس کو رٹوٹ کرواتا ہے فوج میں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھز جاتا ہے پاکستان پاکستان میں اس کا کیا بنتا ہے اور پاکستان میں کس طرح وہ آرمی کو فیس کرتا ہے کس طرح ہر وقت جو ہے وہ جنرل اس لڑکے کو فیس کر رہا ہوتا ہے کس طرح جو ہے وہ تارہ سنگھ جو ہے وہ جنرل کو فیس کرتا ہے اور وہاں پہ تمام کی تمام آرمی یعنی پاکستانی آرمی صرف ان دو لوگوں کی ہی منتظر ہوتی ہے کہ یہ آئیں اور ہم ان کو ہی آر وقت جواب دے جن کو صرف دو گولیوں سے مارا جاتا ہے پوری آرمی جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور تارہ سنگھ جو ہے وہ ایک بڑے اتوڑے سے بہت بڑی آرمی کا سبائیب دار دیتا ہے یہ جو ہے وہ کہانی ہے غدر روکی جہاں تک بات رہی اس کی کنٹنٹ کی تو کنٹنٹ بڑا مذہب کا خیز ہے یعنی یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ پوری مووی جو ہے سوائے کامیڈی کے اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آرمی یعنی پاکستانی آرمی تو چھوڑ دیں یعنی لویس سے لویس کسی افریقی ملکی آرمی بھی اس قسم کی نہیں ہو سکتی جس قسم کی یہاں پہ پاکستانی آرمی کو دکھایا گیا ہے یعنی اتنا زیادہ حد تک ویک یعنی اتنی ویکنس کہ وہ جو ہے آپ کو ہر جگہ جو ہے صرف دو لوگوں سے مخاطب ہوتے وہ نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو میزک ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ٹارچرنگ قسم کا ہے یعنی ایس سچ آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ یہ دکھایا گیا ہے کہ کافی ہائپ کریٹ کی جائے گی سین کی کوشش کی جائے گی کہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہو جائے کہ آڈینس جو ہے وہ اس کو دیکھے لیکن یہ کیا فرق ہے اس میں وہ سب کچھ ہے یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہر وقت آپ دھولتے رہیں گے ملے گا نہیں جہاں تک بات چاہیے یہاں پہ ایکٹنگ کی تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو دونوں کردار یعنی مین کردار یعنی تارہ سنگھ اور امیشہ پٹیل صاحبہ یہ دونوں جو ہے میں یہاں پہ جان بوجھ کے تارہ سنگھ کا نام اور اس کے علاوہ امیشہ پٹیل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ امیشہ پٹیل جو ہے وہ اس کا کردار جو اس نے کیا ہے یہاں پہ وہ کافی حد تک ویک سا تھا امیشہ کی طرح ایکٹنگ تو انہیں آتی نہیں ہے دوسرا یہاں پہ تارہ سنگھ جو ہے وہ کسی حد تک اپنے ایکٹ سے جسٹیبائیڈ تھے جہاں تک بات ہے یہاں پہ جو ہے وہ ان کے بیٹے کی انکوش وہ جو ہے یعنی سوائے ایک پرچی کے اور کچھ بھی نہیں ہے پرچی سے مراد میری یہ ہے یہ کیسی پرچی جو آتی ہے اور ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ اس فلم میں اس کو رکھنا ہے یہ کچھ اسی طرح ہی ہے حالانکہ وہ ڈائریکٹر کا بیٹا ہے اور پوری مووی کے اندر اس کا ایکٹنگ سے لینا دینا کچھ بھی نہیں تھا ایک سنگل سین اس لڑکے نے اچھا نہیں کیا یعنی آپ اس کی یعنی ڈائلوپ ڈیلیوری دیکھیں تو وہ ایس سچ کافی ڈسٹرنگ ہے یعنی ڈسٹرنگ آپ کے لیے ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ فامیٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جو ہے کافی انوائنگ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جہاں پہ بھی ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ بس چھوڑیں دیں یعنی ایسا ایکٹر آپ دھونے سے بھی انڈیا میں نہیں دھون پائیں گے یعنی وہاں پہ جو ہے وہ ایک عام سا شخص بھی جو ہے وہ مومپلی بیچنے والا جو ہے وہ اس سے اچھی ایکٹنگ کرتا ہوگا اوور آل یہ مومپلی ایک ٹارچرنگ سلسلہ ہے حالانکہ جاں پہ دیکھا جائے تو یہ مومپلی جو ہے وہ آپ کو لگے گی کہ کافی اچھا بزنس کر رہی ہے یعنی دو دنوں کا بزنس دیا ہو اس کا کافی بہترین ہوا ہے لیکن چلیں جی لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کسی کی مومپلی یعنی اسی کروڑ کی مومپلی یہ بنی ہے اور نیرلی بارڈ 53 کروڑز دیا ہے یہ پہلے دو دنوں کے اندر بٹوڑ گئی ہے کافی اچھا ایکسپیرینس ہے ڈیکٹر کے لیے اور گناہیں ایسی موویز کیونکہ اس قسم کا منجن تو ایڈیا میں کافی بکتا ہے